ام ڈی اے نے جبنی طور پر ہم لوگوں کے پلوٹس کو کینسلیشن میں ڈال دیا اسے ہمارے بہت سارے کلائنٹ بہت سارے تقریباً دو ہزار چھے کے اندر یہ بوکنگ ہوئی تھی دو ہزار چھے کے بعد ڈیویلمنٹ کا کام اتنا سلو اور کم تھا کہ لوگوں نے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اپنی پیمنٹ سینی بھاری آج ام ڈی اے نے اچانک پتا چلا گیا کہ پبلک نوٹس دے دیا جنگہ عبار میں کہ ہم نے سب کو کینسل کر دیا تو یہ ایک جبری اختلاف ہے جس کے پر ہمارا اختلاف ہوا کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ پہلے اس کا نوٹس دیتے یا آپ اتنی ڈیویلمنٹ تو کرتے عوام کو اتنی سہولتیں تو دیتے کہ وہ کینسلیشن پہ آتا ہے آپ اندازہ کیجئے سیونٹی نائن کی گلستان جوہر گلشن کی سکیموں کے اندر بھی آج تا کوئی کینسلیشن کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن ام ڈی اے نے یہ نیا قانون کر دیا کہ جہاں پبلک انٹرس میں فیصلے کے بجائے انہوں نے اپنی بدماشی مچانے کی کوشش کی ملکل سر ہم نے اے پلان بی پلان اور سی پلان یہ ام ڈی اے نہ سمجھے کہ یہ بچوں کا کھیل ہوا ہے یا وہ چند لوگوں کے آسانی کے ساتھ پلوٹ کینسل کر کے کھا جائے گا سرکار ہم نے اس کے بعد پریس کلپ جائیں گے پریس کلپ میں ہماری پریس کانفرنس ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنی پوری ایک ٹیم تشکیل دے دی ہے وکلا کی وکلا کی پوری ٹیم تشکیل دے دی ہے ہمیں ہائی کورٹ سے شروع کریں گے اور یہ گارنٹیڈ ہے کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے پلوٹ کھانے نہیں دیں گے یہ کمی کا شکار نارا ادارہ مقصد صرف یہ ہے کہ ایم ڈی اے نے سالہ مانہ طور پر دوہزار چھے اور دوہزار انیس کے جو پلوٹو کی پلوٹو کو جو ریائی سے پلوٹو کو جو کینسل کیا ہے اس کو رکھوانے کے لیے ہمیں اتجاز کرنے آئے ہیں کہ تاکہ وہ غریب آوام کے جو انہوں نے پلوٹ کینسل کر دی ہیں جس میں سے بہت سے سیکٹرز پر قبضہ بھی ہوا ہوا ہے ابھی تک ایم ڈی اے نے سترہ سالوں میں سیکٹرز پر قبضہ ختم کروایا نہیں ہے بنیادی سہولیات موسر کی نہیں ہے قبضہ مافیا ہے کوڑا ہے قبضہ مافیا دیکھیں بہت سارے سیکٹرز پر جو فیس ٹو کے سیکٹرز ہیں جیسے ٹاؤن فیس ٹو سکیم پیتالیس کے بے شمار سیکٹرز پر قبضے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں سارا انفرانسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے سترہ سال ہو گئے ہیں انہوں نے اس قبضے کو ختم کروا کر ان اللہوٹیز کو فیزیکل پزیشن نہیں دیئے لیکن پلوٹ کینسل فوری طور پر کر دیئے بلکہ دوہزار انیس کے جو اللہوٹیز ہیں ان کو تو پروپر ابھی تک ڈاکومنٹیشن یعنی اللہوٹمنٹ وغیرہ کا بھی کام نہیں ہوا ہے اور پلوٹ کینسل کرنے کا انہوں نے اپنا معاملہ اکبار کے استیار کے ذریعے جو دو بارہ جولائی دوہزار تیس کو جو ہے شائع کیا ہے کسی نوٹس کے بغیر کسی اعتافی نوٹس کے بغیر انہوں نے کینسلیشن کا جو اکبار میں استیار دیا ہے اس کینسلیشن کو رکھوانے کے لیے ہم سب لوگ ادھر اپنی حق کی آواز کے لیے پریس کلپ میں موجود ہوں ہیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ہم ہائی کورٹ بھی ہمارے پاس جو قانون کا جو راستہ ہے ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا لوئر کورٹ کا کوئی بھی راستہ ہے ہم انشاءاللہ ادھر تک بھی جائیں گے جب تک یہ پلوٹوں کی کینسلیشن رکھ نہیں جائے گی انشاءاللہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ ریلٹر جو ہیں انہوں نے اتنی محنت کی ہے یہ تیسر ٹاؤن کو آباد کرنے کی کوشش تیسر ٹاؤن کو آباد کرنے کی کوشش کی اور یہ جتنے بھی ریلٹر ہیں یہ تمام سوسائیڈیز کو آباد کرنے کے لیے یہی محنت کرتے ہیں اور یہی جو ہے اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد آج تیسر ٹاؤن اس پوزیشن پہ پہنچا ہے کہ ان کو اتنا فنڈ مل رہا ہے ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے باوجود جو ہے یہ غریب عوام کے جو ہیں وہ پلوٹوں کو کینسل کر کے اور جو ہے وہ نئے لوگوں کو یہ الارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کینسلیشن کو ہم ختم کرانے کے لیے یہاں پہ اور یہ اس کا جو ایم ڈی اے جو زیادتیاں کر رہی ہے اس کے لیے ہم لوگ احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا ہم سب سے زیادہ پروٹیکٹ کریں گے ہمیں زیادہ زیادہ اگر ہمیں سپریم کورٹ جانا ہوا تو سپریم کورٹ بھی جائیں گے وزیراعظم تک بھی جائیں گے جہاں تک ہمیں جانا ہوا جائیں گے مگر ہم اس مسئلے کو رکوا کے رہیں گے انشاءاللہ وطالعہ وزیراعظم اگر ہم یہ ہماری بات کو نہیں سنا جائے گا تو ہم پھر وزیراعظم جائیں گے اگر وزیراعظم وہ ہماری بات نہیں سنیں گے ہم وزیراعظم ہاؤس جائیں گے ہم اس مسئلے کا حل کروائیں گے کیونکہ ہماری یہ محنت ہے یہ ریلٹر جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے اتنی محنت کیے کہ آج یہ تیسر ٹاؤن جو ہے یہ خوب اپنے مال سمیٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں مگر یہ ان کو کوئی فیزلیٹیز نہیں دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں نہ بجلی دے رہے ہیں نہ گیس دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھر پزیشن دے رہے ہیں کہ بھئی آپ گھر بناو بھئی گھر کیسے بناو گھر نہ پانی نہ بجلی نہ گیس گھر بناو نہ سیکیورٹی وہاں تو مختقل ڈکیتیاں ڈکیتیاں بڑھتی رہتی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی